آپ کو اپ ڈیٹ کریں انگلینڈ نے منز اور ویمن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوح کر دیا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم نے آئندہ دو میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آنا تھا پاک انگلینڈ سیریز میں تیرہ اور چودہ اکتوبر کو ٹی ٹوینٹی میچز شیڈیو ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ در کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ جو بھائیں جانے پہ وہاں پہ انگریزی چل رہی ہے اس وقت کیسے ہیں شویف اختہ the fastest bowler ever in the universe آج یہ جی آف کیمرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آج یوٹیوب کے لیے اپنا کوئی پروگرام کر رہے تھے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک سو پینسٹ یا ستر مائلز پر آر پہ یہ دو رہی ہے کیسے ہیں شویف ویلکم تو on the show I know you are gutted you are disappointed we all are disappointed اور آج بات کریں گے اور کھل کھلا کے کریں it hurts ٹھیک ہے it hurts بہت ہے کہ بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہوگی on my right is he obviously Rajasir Hameed former Pakistan test match opener and one of the finest batch men میں یہ کہوں گا کہ who missed out کچھ شہر دے لوگ بھی ظالمس ہیں کچھ سنو مرندہ شاہر مرندہ شاہر مرندہ شاہر شویف 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 England is not coming to Pakistan اور یہ ابھی announcement ہوئی ہے لیکن آپ کو دھکا اس لیے نہیں لگنا چاہیے تھا کہ کل جو itinerary آئی تھی national T20 کب کی اس میں 11 اکٹوبر کو یہ ختم ہو رہا تھا اور جو آج صبح itinerary آئی تھی اس پہ 13 اکٹوبر کو ختم ہو رہا تھا this means کہ it was already known that England is not going to come کیونکہ Reg Dickinson جو ہے وہ obviously consultant جو ہے he is the consultant on security for ECB he is the consultant on security for New Zealand جناب your two cents on England not coming to Pakistan اور شاید ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ when they were like short of opportunities اور ان کو loss ہونے جارہا تھا ساڑھے چارسو ملین پاؤنڈ کا تو پاکستان ہے جس نے وہ قارنٹین بھی کاٹی مسائل بھی کاٹے اور ان کو انگلین پاؤنڈ کیا اور انگلین پاؤنڈ کیا سیریز سیریز بہتا نہیں یہ یہ سپورٹس کا پورگرام لیکن پہلی بات تھی ہے نمان مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ویقویشن کی ضرورت پڑی تھی خوانستان سے پاکستان کی جہاز چاہیے تھی یہ وہی پی آئی ہے تھا نا جو سیف نہیں تھا جو سیف نہیں تھا جو یورپ میں نہیں جا سکتا خوانستان سے پاکستان آ سکتا پاکستان سیف تھا سنے نا پہلے میں بات پاکستان نے نیشنلٹی دیکھی کاسٹ کلر کریڈ دیکھا نہیں دیکھا ہم نے لب بیک کا آجی ہم پہنچ کے کیسے آلاتے ائرپورٹ پہ پہنچے نا پتہ نہیں کیا پی آئی کی فلائٹ کے ساتھ ہوا ٹھیک جب ہم یہاں سے آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں ہم اپنے جان جوکوں میں ڈال سکتے ہیں پی آئی کرو یا ہماری انٹیلیجنسیز یا ہماری فوج یا ہمارے لوگ ہماری ہر سطح کی گورنمنٹ کی ہر سطح کے لوگ آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں آپ بارہ لڑکے نہیں بیچ سکتے ہو ہاں اور بارہ لڑکوں کو جو سٹیٹ سکیوریٹی دیتے ہیں پر ہندہ پر نہیں مارسل آپ اور میں نہیں جا سکتے بس کے لیے وہاں پہ آپ ٹیوبا مجھوم رہے ہوتے ہیں ہاں جی بات یہ ہے کہ دیکھیں یا ہر بندہ وہی کام کا ہے جو کام کے بعد کام آئے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھیں we are honorable member of ICC full member of the ICC full member of ICC T20 world champions world cup champions ٹھیک ہے آپ نے basically image of پاکستان کو ٹانش کیا ہے یہ پاکستان کرکٹ کو ٹانش نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری فوج capable نہیں ہماری انٹیلیجنس capable نہیں کہ ہمارے پرانیسٹر نے جا آپ کو وعدہ کیا ہے آپ سے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنی جان جوکہ میں ڈال گا آپ کی سیفٹی کے لیے جان دے دیں گے ٹھیک ہے کیا ہم نے war and terrorism پہ ہم نے کیا 20 سال پہ جانے نہیں گوائیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جب اتنا سارا کچھ دیکھ لیتے ہو تمہاری ملک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے آخر میں کہ آپ ہمیں بالکل چڑھائے میں کھڑا ہو کے گندہ کر کے چلے جائیں یہ وہی ہے کہ پیچھے دیکھا ملکیں تو کوئی نہیں ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں یہ کارما ہے دنیا گول ہے چکر گھوم کے واپس آتا ہے کل تمہیں بھی مریض روط پڑے گی کل تمہارا بھی اللہ نہ کریں کوئی بھی جان زیادہ ہو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں آپ کو تھریٹ تھی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں مانتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہوگی آپ پہ ریپورٹ ٹھیک ہوگی لیکن یار ہماری ہمارے بھوٹ ہم سے بہتر جانتے ہیں چھو ایک چیز کلیر کروں بہت اچھی بات کی آپ نے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر تو آپ پاکستان آتے جیسے بھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے نا they did not come and they said کہ ہم نے اپنا نہیں آنا for security reasons کہ ان کو کلیرنس نہیں ملی ٹھیک acceptable but in نیوزلینڈ کر کے گیا نا they have not only tarnished us they have dented us and they have hurt us how کہ آپ یہاں پہ آکے unilateral decision لے کے کیسے جا سکتے ہیں مجھے آپ یہ سمجھائیں میں آپ کے گھر آئے ہوں تو میں درازہ کھولوں اور باہر نکل جوں آپ کو بتائیں بغیر بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے نہیں آنا تھا نا آپ نے پلیز ہمیں damage نہ کریں آپ نے نہیں آنا کہہ دیں جی ہم نہیں آسکتے کوورٹ کا ٹائم چھوڑ دیں security آپ کی آئی ہے یہاں پہ ہم نے آپ کو تسلیہیں دیں آپ کو ڈیمو کر کے دکھا ہے ہم نے اسے پہلے سرٹیفکہ کر کے دکھا ہے ویسٹ نیز کر کے دکھا ہے شلنگا کر کے دکھا ہے زمابے کر کے دکھا ہے پی ایسل کر کے دکھا ہے کی پی ایل کر کے دکھا ہے چھوڑ بھائی ہو تو کیا چاپتے ہو کیا کہہ رہے ہیں ہم انہی کی security نے clearance دی انہی ریک ڈکڈکٹ ٹھیک ہے نا جی یہی سکیوریٹی جو نیزلینڈ کو دی بھیجی ہاں سٹیٹ سکیوریٹی ہے یہ ہاں سکیٹ سکیٹ پرائمیسٹر جتا سکوڑ دیا وہ سکیوریٹی دیکھو دیکھو یہ سندھ پر نہیں پاکستانو کورنر کرنے کی کوشش کی آپ کا مطلب ہے پلٹیکل کانوٹیشن چھوڑیں پلٹیکل کانوٹیشن کو چھوڑیں میں آپ کو دیکھیں نمان مجھے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے چھوڑیں دنیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی دیکھ لیا نا وہاں آپ کے جا کے آپ کی بوٹی پر مار دیا ٹرنامیٹ اپس ارہا ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں سے یہ بات کرتے ہیں ابھی کرنا کیا ہوگا نمان بات کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں نہیں بات کرتے ہیں ایک منٹہ ایک منٹہ ایک منٹہ وہ ساتھ نکال لیں دیں اگر نکال لیں یا ایمی جو پاکستان ڈسٹرائی ہو رہے ہیں مطلب کیا مطلب کہ وہ مزاق ہے ہم نے کہا بیس سال کیا جھک ماری ہے یہاں پہ کہ آپ آنکھ اٹھا کے ہماری ساری اپوٹیشن کا ملیہ بھورتہ نکال دیں گے آپ ہم نے کہا جانے اس لیے دیئے کہ آپ جا کے ہمیں دس منٹ پہلے آپ ٹوز سے پہلے آپ کہے ہم جا رہے ہیں گھر بھیک کیوں جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں گھر آپ آتے ہی نہ نہیں اور دوسرا یہ سارے آپ سے ملے ہوں نیوزرینڈ نے پول آف کیا تھا تو انگلینڈ سے آپ کو کوئی توقعات نہیں ہونے چاہیے آپ بھیک فور کی بات کرے ہیں ٹھیک ہے کوئی توقعات آپ کو نہیں ہونے چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وقت تھا ایک جیسا نہیں رہتا کسی کے راتے لمبے کسی کے دن لمبے کوئی نہیں بات کہ آکے دنیا کے میسیج دے جاتے تم نے کیا کیا بیچ و رائے میں کھڑا کر کے آپ کو ننگا کر کے جائے اینیوز شویب ویری ویل سیٹ لیکن اپنا ایک ذرا سوچیے گا ہم ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ بگ فور کی بات ہوتی ہے کہ یہ ورلڈ کرکٹ پولرائز ہو گئی ہے یہ فنانچل ایمپیکٹ بھی ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے نیوزلنڈ ہے چاہے انگلنڈ ہے یہ بات ہوتی ہے اور کرکٹنگ ایکسپرٹیز بھی بات ہوتی ہے کرکٹنگ سکلز بھی بات ہوتی ہے دونٹ چوچھک ٹائم ہز کم کہ ایک منس فور بھی بن جائے ورلڈ کرکٹ کا آپ نے غور کیا ہے کہ پاکستان سے لنکا ویسٹ انڈیز بنگلہ دیش گری زون میں رہے گا وہ آپ کو obviously reasons پتا ہیں کہ ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں پر ستیل زمبابے آئیلینڈ فل میمبرز ہیں مجھے تلاغ لگی ملے ایک، سلام اس میں ورہے گی شلنگا رہے گی شلنگا رہے گی شلنگا ایک ہوتی ہے atif شلنگا contract شلنگا رہے گی شلنگا رہے گی نرمضا کینے سلام سلام تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئی ویٹر کا رییکشن یہ رییکشن کل کا ہے بیسیکلی کل انگلینڈ کے جو بورڈ نے ایک اوفیشیل ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کلیر بول دیا کہ ہم پاکستان کا ٹور کینسل کرتے ہیں جو پاکستان میں انگلینڈ کی منز اور مومنز کی ٹیم جانے والی تھی کچھ میچز کھیلنے والی تھی وہ کینسل کرتے ہیں اس کو لے کر پاکستان میں ایک نئی بحث چالے ہو گئی ہے پاکستان میں یہ بحث چالے ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی ساجس کی جاری ہے کانسپریسی ہے ایم آئی فائیب اور کیا ایم آئی سیکس اور سی آئی اے اسرائیل سب کچھ کا نام لے لیتے ہیں یہ لوگ اور یہ لوگ اب بولنے والے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بیسیکلی پاکستان میں تھریڈ تو ہے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کا تھریڈ ہے اور آپ اگر نہیں جانتے تو آپ پاکستان کے فارمر چیئرمن نجم سیڈی کا انٹرویو دیکھیں میں نے پرانے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں وہ دیکھیں اس میں وہ کلیرلی بولتے ہیں کہ وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا تھا اور یہ انٹیلیجنس مطلب ایسے کچھ نہیں لی جاتی ہے کہ آپ باہوں پہ لی جاتی ہے وہ بقاعدہ سیٹیلائٹ فون ٹریک کرتے ہیں فون ٹریک کرتے ہیں ان کے انٹیلیجنس والے پہلے سے چیک کرتے ہیں کہ کون سے کال ہیں اور کیا ہیں یہ سب پہلے سے تیہ ہوتا ہے یہ اتنا نارمل چیز نہیں ہے انٹیلیجنس اسی کا مطلب ہے جو نارمل لوگوں سے اوپر کی سوچ ہوتی ہے وہ ہی انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ہی انٹیلیجنس کا ورک ہوتا ہے تو ہم اس بارے میں بات کرنے کے لائک ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا سمجھتے ہوں کہ انٹیلیجنس کیسے ورک کرتی تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستوں تو ان کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی نیوزیلائنڈ ایک ہے مائی فائب یا جو بھی مجھے اس کا کلیرلی نام نہیں پتا تو میں کیا کروں اس انٹیلیجنس سے مطلب یہ اس کو انفارمیشن ملی کہ آپ پر مطلب ٹیم جب میدان کی اور جائے گی اس ٹائم پہ ایک سو سائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو وہ بیچارے آپ سمجھ سکتے ہو کر ایسی کوئی دھمکی آجا ہے وہ بھی پاکستان جیسی کنٹری میں جنہوں نے تالیبان کو لے کر ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہے تالیبان کو لے کر اتنا سیلیبریٹ کیا تالیبان ابھی ان کو مار بھی رہا ہے مطلب تحریکے تالیبان ان کو پیل رہا ہے ان کے ستر جبان مارے گئے ہیں پچھلے دو مہینے میں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہتا ہے رہے وہ ٹھیک ہم مارے جائیں گے لیکن ہم تالیبان آ گئے افغانستان میں اب امریکہ بھاگیا ان کو ایک الگ چام ہے تو اب میرے حساب سے یہ ویسٹن کنٹریز ہیں یہ اب اس کا پی بیک کر رہی ہیں تو میں تفہر سلیوٹ کرتا ہوں انڈیا کو اتنا بھی انڈیا کا انفلینس نہیں ہے نیوزیلینڈ ہے کسی دوسرے کرکٹ بوٹ پر جو ایک دم سے بول دے کی بھائی نہیں کھل رہا ہوں اب شوئی بکتر کا بڑ بول آپن ہم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیت کے دنیا کو بتا دیں گا لیکن ٹھیک ابھی ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کوئی بھی جیت سکتا ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کرکٹ ہے آپ کو بھی پتا ہے کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے پاکستان میں اچھی ٹیم ہے دوسری ٹیم بھی کھیل لے گئی ہیں تو کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے ایسا کوئی دعوی آپ کر نہیں سکتے ہو کہ آپ اکٹوپس پول ہو کہ پہلے سے بول دو کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے والی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اور بھی اسی طریقے کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے تو آپ کو اگر کرنا ہے کیا سپورٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے وہ لال والا بٹن دبائیں اور جو بیل کا ایکان ہے جو گھنٹی کی بٹن ہے اس کو دبا دیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے دنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن